بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و سحابکہ یا حبیب اللہ الحمدللہ عز و جل قطیر مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے آج 27 سکتمبر 2014 تاریخ ہے اور ہفتے کا دن ہے آج ہم نے قدوری مختصر قدوری میں سے مطالعہ کرنا ہے اور موضوع ہے عیدین کی نماز اور بعد ہے صلاة العیدین مختصر قدوری یہ تصنیف ہے امام ابو الحسن احمد بن محمد بن جعفر بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فقہ حنفیہ کی عظیم درسی کتاب ہے اور اس کا ترجمہ جو فقیر کے سامنے موجود ہے نایاب قسطوری کے نام سے اور اس کی ترجمہ کو کرنے والے مولانا محمد مبشر سیالوی ہیں اور اس کتاب کو نشر کرنے والا ادارہ شبیر برادرز چالیس اردو بزار لاہور اور فون نمبر سیونڈ ٹو فور سکس دابل جیرو سکس ہے اب انشاءاللہ آپ عیدین کے حوالے سے سماعت فرمائیں گے عید الفطر کے دن انسان کے لئے عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے کوئی چیز کھا لینا مستحب ہے اور وہ غسل کرے خوشبو لگائے اور احمدہ لباس سے بتن کرے اور عیدگاہ کی جانب چل پڑے اور حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیدگاہ کے راستے میں تقبیر نہیں کہے گا جبکہ صاحبین رحمہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقبیر کہے گا اور عیدگاہ میں عید سے قبل کوئی نفل نماز نہ پڑے پس جب سورج طلوع ہونے کے بعد اس نماز پڑھنا جائز ہو جائے تو زوال کا وقت ہونے تک اس کے وقت کی افضا ہو جاتی ہے جب زوال کا وقت ہوا تو نماز عید پڑھنے کا وقت نکل گیا اور امام لوگوں کو دو رکاعت نماز پڑھائے گا پہلی رکاعت میں تقبیر تحریمہ کے بعد تین تقبیریں پڑھے پھر سورہ فاتحہ شریف پڑھے اور اس کے ساتھ ایک اور سورت بھی پڑھے گا پھر تقبیر کہے گا اور تقبیر کہنے کے ساتھ رکو کرے گا پھر دوسری وقت میں پڑھنا یعنی قرآت شروع کرے گا اور اب جب قرآت سے فارغ ہوگا تو تین تقبیریں کہے گا اور چوتھی تقبیر کہنے کے ساتھ رکو میں چلا جائے گا اور عیدین کی تقبیروں میں دونوں ہاتھ اٹھائے دو خطبے پھر نماز کے بعد امام دو خطبے پڑھے جن میں لوگوں کو صدقہ فطر اور اس کے احکام سکھائے اور جس کسی کی امام کے ساتھ نماز عید رہ جائے تو وہ اس کی قضاء نہ کرے اب اگر چاند لوگوں سے پوشیدہ ہو جائے اور لوگ امام وقت کے پاس زوال کے بعد چاند دیکھنے کی جواہی دے تو وہ دوسرے لوگوں کو عید کی نماز پڑھائے گا پھر اگر کوئی ایسی مجبوری بن جائے جو لوگوں کو دوسرے دن بھی نماز پڑھنے سے مانع ہو تو اس کے بعد وہ اس نماز عید کو نہیں پڑھیں گے اور عید العظہ کے دن غصل کرنا خوشبو کرنا نماز سے فارغ ہونے تک کھانے کو ماخر کرنا مستحبے اور تکبیر کہتا ہوا عیدگاہ کی طرف جائے عید الفطر کی دو رقائط نماز عید العظہ پڑھیں عید الفطر کی طرح دو رقائط نماز عید العظہ پڑھیں اس کے بعد امام دو خطبے پڑھے گا جن میں وہ لوگوں کو قربانی اور قطبیرات تشریق کی تعلیم دے گا اب اگر کوئی ایسی مجبودی اور رکاوٹ لاحق ہو جائے جو لوگوں کو عید العظہ کے دن نماز پڑھنے سے مانع ہو روکتی ہو تو وہ اس نماز کو دوسرے یا تیسرے دن پڑھ لیں پڑھا دیں جبکہ اس کے بعد وہ اس نماز کو نہیں پڑھائے گا اور حضرت امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک تکبیرات تشریق کی افتدہ عارفہ کے دن نماز فضر کے بعد سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا قربانی کے دن سے نماز اثر کے بعد تک ہے اور حضرت امام ابو حصف اور امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہیٰ نے فرمایا کہ تکبیرات تشریق قربانی کے دنوں میں سے آخری دن سے لے کر اثر کی نماز تک ہے اور یہ تکبیریں فرد نمازوں کی جماعت کے بعد کہنا ہوتی ہیں تکبیریں یہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحل ہماری ویب سائٹ رزید کیجئے ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے www.makasfra.blogspot.com